اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احسن اللہ علیکم یا شیخ ایک سوال کہ کچھ بہنیں جو عالمیت فضیلت کہیں سے کیے ہیں مدرسے سے اور پھر ان کی شادی بھی ہو گئی ہے تو وہ اپنے شہروں سے کہتی ہیں کہ آپ کے والدین یعنی میرے ساسسر کی خدمت کا ذمہ میرے سر پہ نہیں ہے اور یہ میرے لئے ہے کہ میں آپ کے ساتھ الگ گھر میں رہوں تو کیا ہے اس مسئلے میں کتاب و سنت کا جواب آپ سے جواب چاہیے تاکہ ہم لوگوں تک یہ جواب پہنچا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کی یہ کہنا کسی بھی بیوی کا کسی شہر کی بیوی کا یہ کہنا کہ ہمارے اوپر تمہارے ماں باپ کی خدمت فرد نہیں ہے یہ بات پورے طور پر صحیح نہیں ہے اگر شہر کے پاس اتنا امکان ہے کہ وہ ماں باپ کے لئے خادم رکھ سکے پھر بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی محبت سے ان کی خدمت کرے کیونکہ دوسرا خادم یا اور کوئی ان کی وہ خدمت نہیں کر سکتا ہے ان کے لئے کھانا مہیا نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ ان کی بیوی کر سکتی ہے تو عورت شوہر کے حکم کے مطابق یا شوہر کی خدمت میں سے اس کے والدین کی خدمت بھی داخل ہوتی ہے جس طرح شوہر کی خدمت واجب ہے اسی طرح اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے والدین کی خدمت خدمت کا معنی یہ ہے کہ ان کے لئے کھانا مہیا کریں جس طرح اپنے لئے مہیا کرتی ہیں اور ان کے لئے کپڑے وغیرہ ان کے دھو دیں ساب کر دیں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے وہ اس قسم کی خدمت ان کے اوپر واجب ہے سب سے بڑی دلیل اس کے لئے یہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے میں عورتیں شوہر کی اتنی مشرقت کا کام بھی کرتی ہیں شوہر کے لئے کیونکہ وہ اس سے زیادہ ان کو خادم مغا کر کے یا خادم رکھ کر کے خدمت دینے کا امکان نہیں تھا حضرت ابو بکر کی بیٹی حسما بن طبی بکر حضرت زبیر کے کھوڑا وغیرہ کی خدمت کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا پیشاب لید وغیرہ صاف کرتی تھی تو اسی زمن میں شوہر کی خدمت کے زمن میں شوہر کے حکم سے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ساتھ رہیں گے والدین کے اور ان کی خدمت جو ہوتی ہے کھانے پکانے کپڑے وغیرہ صاف کر دینے کی جس طرح تم اپنے لئے کرتی ہو وہ تمہارے ہمارے والدین کے لئے بھی کرنا ہے تو شوہر کے کھانے کی بینا پر اس پر واجب ہے اور یہی مجارٹی تھی رسول کے زمانے میں جو مجارٹی کامل سے کامل اور صورت سے صورت مجارٹی رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری بات کہے گا آدمی تو شدیت کے خلاف ہوگی ہم یہی سمجھتے ہیں دوسری بات حدیث شریف میں ہے حریف کی مصولیت اور ذمہ داری کا جس میں حورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر والے اور ان کی اولاد کی ذمہ دار ہے ان کے بارے میں پیامت کے دن پوچھی جائے گی یعنی اگر شوہر نہ بھی ہو تو والدین کی خدمت اس کے اوپر واجب ہے اسی طرح اس کے اولاد کی خدمت ان کی حفاظت اس کے اوپر واجب ہے اگر کوئی شخص اس کے معنی غلط تو رہا ہے جیسا کی فقہ کے کتابوں میں لکھا گیا ہے عورت کو ایک بڑیا کی طرح رکھو اس کے لئے خادم لاؤ خانہ بھی پکانا اس کے اوپر واجب نہیں ہے اور نہ مہارا کوئی کام کرنا یہ تصور اور یہ تصویر ایک اسلامی شوہر کی نہیں ہو سکتی ہے نہ اسلامی بیوی کی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں خدمتیں کرتی تھی وہ خدمت واجب ہے البتہ وہ خدمت نہ کر رہے ہیں جس کی وہ طاقت نہیں رہ سکتی ہے زیادہ بوجھ نہ ڈالے غلام بھی ہے اگر ذر خریدہ تو اس کے بارے پر رسول نے کہا ہے لا تکلپوہم مالا جتیخون جس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اس کام کا مکلف ان کو نہ کرو اور اگر بڑا کام ہے تو اعیروہم ان کی مدد کرو ان سے مل کر کے وہ کام کمل کرو تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کی طاعت میں شوہر کے والدین کی شدمت بھی داخل ہوتی ہے اور اگر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم ہم ہمارے واجب نہیں تو غلط کہتی ہیں شوہر اگر چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہے تو حالکہ ان کے لئے کمرہ اپنے قریب میں رکھ کرتے ہیں ان کے حتمت کے لئے اس کو حق ہے کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھے ہڑکی کو حق نہیں کہ ہم دور گرانا چاہتے ہیں اسلام علیکم ساتھ رکھے